اسلام علیکم دوستو آج دل جو ہے وہ کچھ اداس ہے اور اداسی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب اداسی میں مبتلہ ہوتا ہے اور اس پر ڈپریشن تیاری ہوتا ہے تو وہ پھر اس میں ڈوپتا ہی چلا جاتا ہے لیکن اللہ کا سہارا ہمارے لئے بہت بڑی بلیسنگ ہے ایسے حالات میں اگر ہم ذکر کرنے لگیں اپنی تمام پریشانیوں کو اللہ سے اللہ کے حضور بیان کرنا شروع کریں اللہ سے جو ہے باتیں کرنا شروع کریں اس سے اپنی دکھ اور تکلیف کو بیان کرنا شروع کریں اس سے اس سے نجات حاصل کرنے کی دعا کریں اور اس طرح بات کریں جس طرح کہ ہم اکثر اپنے دوستوں سے بیٹھ کے کرتے ہیں تو دیکھئے گا کچھ دیر میں آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا اور جب دل ہلکا ہو جائے گا تو پھر آپ کو اپنی باتوں سے تھوڑا سکون بھی ہو جائے گا تو یہ ڈپریشن سے نکلنے کا ایک آسان سا طریقہ ہے اور یہی طریقہ جو ہے انسان کو بلندی کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ جب اس کا تعلق اپنے اللہ سے بڑھ جاتا ہے ہر بات کے اندر وہ اپنے اللہ کو شریک کرتا ہے اس سے سوال جواب کرتا ہے اس سے دوستانہ انداز میں اور ایک حقیر بندے کی صورت میں اس سے اپنی باتیں کہتا ہے تو اللہ کو بھی پھر اپنے بندے پہ پیار آئے جاتا ہے اس کی محبت بھی پیتے بھی وہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو جب وہ محبت کرنے والا ہے تو وہ تو سراپہ محبت ہے اور یہ محبت جب آپ کی طرف منتقل ہوتی ہے اس کی رحمت کی شوائیں آپ کی ذات پر پڑھنے لگتی ہیں تو پھر روشنی سے آپ بھی منور ہوتے ہیں آپ کی شخصیت بھی منور ہوتی ہے آپ کے کام بھی منور ہوتے ہیں آپ کو ترقی بھی ملتی ہے کامیابی بھی ملتی ہے تو یہ کامیابی کا ایک آسان سے نسخہ ہے کبھی موقع ملے تو رات کو سوتے وقت اس کو آجمہ لیجئے سونے سے پیشتر یہ موبائل جو ہے نا اس کو ذرا دور رکھ دیجئے گا اور اتنی دور کہ آپ اس کو اٹھنے کی تکلیف آپ کو ہو اور آپ اس سے بچنے کے لیے اس موبائل کی طرف جائیں ہی نا تو اس وقت پھر آپ اپنے اللہ سے باتیں کیجئے اللہ سے اپنی تمام شکایات بھی کیجئے گا اس کی رحمتوں کو بھی تلق کیجئے اس کی عنایتوں کا شکریہ بھی ادا کیجئے کہیے کہ اللہ بھی آج تو بہت اچھا دن گزرا بہت آپ کی بڑی نوازش کہ مجھے بہت شاندار ناشتہ ملا بہت صحیح وقت کے اوپر ناشتہ ملا اور آج تمہیں دی طبیعت بھی بہت ٹھیک تھی میں تو بہت خوش تھا تو تمہیں اتنی خوشی دی اور اتنا پیارا دن دیا اور اتنا کام کرنے کا جذبہ دیا تو جب اس طرح کی آپ باتیں کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو جب صبح اٹھتے ہیں تو ایک تازگی میں سوس ہوتی ہے اور کام کرنے کا آپ کا دل چاہتا ہے اور یہی تھوڑا تھوڑا کام جو ہے یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے تو میرے نزدیک تو کامیابی کا یہی سفر ہے اللہ آپ کو اس پر چلنے کی آسانی پیدا کرے اور اس پر ضرور عمل کیجئے گا اور اگر اس سے کچھ فائدہ ہو تو میرے حق میں بھی دعا کر دیجئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ